یہ قرآن پاک ہے میں اس قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے کہتا ہوں میں اگر جھوٹ بولوں مجھے خدا کی مار وجب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھے کہتا ہوں کہ حق خطیب بلکل ڈرامے بات ہے اور اس کی یہ جو جھوٹی کراماتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہ حق خبیص تو خادم حسین ریزی سے بڑا ختم نبوت کا عالم بردار نہیں ہو سکتا اس نے مارے کھائی ہے جس وقت وہ فیضہ باز میں اس نے دھرنا دیا تھا تو کہاں تھا فروڈی ہے کسی بھی بچے کو بھی دکھا دو آہ آہ رنگ باز آدمی قرآن پاک کھول کے دے لیں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ولایت کے اوپر فائز کر دیتی ہے جی ناظرین میں ہوں آپ کا میس بان بہو حارون چشتی آپ دیکھ رہے ہیں نڈر نیوز ناظرین گرامی قدر میں نے یہ ایک ویڈیو حق خطیب کے خلاف ایک پہلے میں نے کی تھی دیکھیں حق خطیب کے خلاف ویڈیو نشر کرنا میرا کوئی کوئی ذاتی دشمنی کا شاکسانہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے کوئی عداوتیاں بغض رکھتا ہوں اور نہ ہی اقرار الحسن کا اسے کوئی ذاتی دشمنی کا کوئی شاکسانہ ہے ناظرین میں آج جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں میری آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے آج میں آپ کو جب میں نے پہلے ٹرکس بتایا تھے کیا نہیں دیکھیں یہ جو حق خطیب صاحب ہے یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ عملیات سے ریلیٹیڈ ہے نہ کہ ولایت یا کلندر دورہ سے ریلیٹیڈ ہے یہ یاد رکھیے گا کیونکہ آج کل جس کو تھوڑے سے عمل آتے ہیں نا عملیات کے حوالے سے وہ کھیل کر کے دکھاتا ہے یعنی کسی کو کابو میں کر لینا کسی کی بغاوت کا عمل ڈال دینا یا کسی کے رسے میں رکاوٹ پیدا کر دینا یا کسی کے رزق کو کھول دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا کوئی اتنا بڑا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ٹریکس ہیں یہ جو علم ہے علم تعویزات کی مدد سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور یہ ممکن ہیں کیونکہ علم جو ہے وہ برہا نوری علم بھی ہوتا ہے اور ناری علم بھی ہوتا ہے ناظرین میں آج اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے بلکہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب اللہ ہے میں اس کتاب یعنی یہ قرآن پاک یہ قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے یہ ایسا نہیں کہ کتاب ہے یہ قرآن پاک ہے میں اس قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے کہتا ہوں میں اگر جھوٹ بولوں مجھے خدا کی مار وجہ میں اس کے اوپر ہاتھ رکھے کہتا ہوں کہ حق خطیب بلکل ڈرامے بات ہے اور اس کی یہ جو جھوٹی کراماتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں خود پیر فقیر کا بیٹا ہوں اور خود الحمدللہ العملیات کو بہ خوبی واقف جانتا ہوں اور الحمدللہ میرے میرہ کا میرے پر خاص کر رہا میں اس کتاب اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں حق خطیب جھوٹا ہے جھوٹا ہے مکار ہے فروڈی ہے اسے بڑی بات کوئی نہیں ہے میں نے یہ قرآن پاک اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں حق خطیب کے ماننے والوں کی دل اذاری کروں نہ 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 میں نے یہ اس کو ایکسپوس کرنے کے لیے کہ وہ بندہ حقیقت ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے مکار ہے فروڈی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرامات کا ظاہر کرنا یہ جسٹ ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے فقراء کی دنیا میں بھی اور گیاندھیان کی دنیا میں بھی یہ یاد رکھئے گا ناظرین حق خطیب نے جتنے بھی کرامات ظاہر کی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا اس کی رجعت کرنے کے لیے اس کو کارڈنے کے لیے اس کی ایک پریکٹس ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی کا آپ نے بندش کھولنی ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے عملیات کی دنیا میں ویری سیمپل یہ نہیں ہے فوکے مار کے دیکھیں فوکے مارنا اور سولہ ستارہ سال سے جاگنا یہ کوئی کمال نہیں ہے خاجہ نظام و دن اولیاء فرماتے ہیں کہ ولایت کی جو بنیادی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ کم کھانا کم بولنا اور کم سونا یہ آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے یہ پریکٹیکل آپ میں سے کوئی ایک بھی کر لے خدا کی عزت کی قسم رب کعبہ کی قسم آپ ولیے دورہ ہیں آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں جب آپ ایک مہینہ یا چالیس دن آپ اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں کوئی اس میں نشان دیں نہیں کرنی کڑا نہیں لگانا مندرہ نہیں کرنا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں کرنا صرف یہ تین چیزوں پر خاجہ نظام و دن اولیاء رحمت اللہ لے کی اس بات پر عمل کر کے دیکھیں کم کھانا کم پینا کم سونا یعنی کم کھانا کم بولنا کم سونا آپ اس کے اوپر پریکٹیک کر کے دیکھیں پھر آپ کا جو بنیادی سفر ہوگا وہ کہاں سے شروع ہوگا وہ ادھر سے ہوگا کہ آپ دل میں جو چیز سوچ رہے ہیں وہ آگے ہوتی نظر آئے گی پھر اس کے اوپر آپ مداموست عمل سے رہیں گے آپ دوسرا میں آپ کو ایک ولایت کا بنیادی جو جلز ہے اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں کوئی کچھ نہیں سب وظیفوں کی ایک اپنی طاقت ہے لیکن یہ عمل جو ہوتا ہے یہ ولایت کے بلکل این قریب کر دیتا ہے صاحب اکرامت کر دیتا ہے وہ کیا عمل ہے کہ آپ کا جس چیز کے اوپر دل کرے کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے یا میں نے یہ کرنے ہیں آپ اس کے اوپوزٹ کریں مثال کے طور پر کبھی آپ کا دل یہ کیا ہے کہ میں کورما کھاؤں یا بریانی کھاؤں تو آپ نے اچار کے ساتھ کھانا کھانا ہے یعنی اپنے نفس کی کشی کرنا نفس کو مارنا آپ کا نفس کہے کہ میں نے آج اچار کے ساتھ اور اس کے سر روٹی کھانی ہے تو آپ نے واقعہ تن اس سے بھی کم یعنی پانی میں ڈک کر کے روٹی کھانی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا دل کرے گی کہ میں کئی سیر و تفریح کرنے جاؤں اس کی نفی کریں کہ سیر و تفریح میں ہمیشہ انسان اپنے حواس جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن جب آپ اس کی نفی کریں گے کہ یار میں کلم کمرے میں بند رہوں اب کمرے میں بند رہیں اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایک حدیث جو ہے وہ سناتا ہوں اسے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے یہ جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ جینئن ولو اللہ بننے کے لیے ہے کیا سرکار نے فرمایا ذکر اللسانی حق ہے برحق ہے اس میں کوئی دوسری رائع نہیں کرنا چاہئے اللہ آپ ذکر اللہ ہی تطمئنن کلو ذکر اللسانی لک لکا ذکر القلبی وسبسا ذکر روح المشاہدہ یہ سرکار کی حدیث ہے کہ ذکر اللسانی لک لکا یعنی زبان کا لگنا ہے لکنک کرنا ہے یعنی زبان کا ہلنے کو کہتے ہیں ذکر اللسان زبان کے ہلنے کا نام ہے اور ذکر اللہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہل ہل یعنی دل میں ضربیں مارتے ہیں بیسیکلی دل ایک بے زبان اور باعمل چیز کا نام ہے یعنی ایک باکردار چیز کا نام ہے اس میں آپ بے کرداری بھی ڈال سکتے ہیں باکرداری بھی ڈال سکتے ہیں یاد رکھیں ذکر القلب یعنی ضربیں لگانا جب آپ ذکر سے ہٹتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ایک دم آپ کا دل جو ہے نا جب تھڑکتا ہے تو آپ کو ہچکو لے دیتا ہے کہ اس کو کچھ آپ نے جس چیز کی طرف لگایا ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے ایک دم اس کو کھچ پڑتی ہے یہ ذکر القلب یعنی ذکلب کا ذکر وسوس ہے اگر آپ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کریں تو یہ ذکر ذکر نہیں ہے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کرنا ہوئے کیفیت کا نام ہے جب آپ کے اوپر کیف جاری ہوتا ہے تو آپ سوتے اڑتے جاگتے لگا ذکر کرتے ذکر الروح المشاہدہ روح کا ذکر کیا ہوتا ہے ایک بند کمرہ ہے آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ دی ہیں اور آنکھیں بند کئی ہیں اور بلکل تصوف میں آپ خوب کے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں ذکر اور توجہ کے ہے رب العالمین کی سامنے نور من نور اللہ ہے اور اس نور من نور اللہ کے عشق میں آپ کھو رہے ہیں اور اس میں جو تسلسلات چلتے ہیں وہ آپ کی روح کو پرور کرتے ہیں یعنی روح کو پرور کرتے ہیں اب یہ یاد رکھئے گا یہ میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں کیا خاجہ نظام الدین علیہ کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نفی کرنا اپنی خواہشات کی یہ ولایت کیا ہے آپ میں سے ہر کوئی شخص خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ جوان ہے خواہ وہ بڑا ہے کوئی ہے یہ ولایت کے میں نے جینئر ٹرکس دے دی ہیں احادیث کھول کے دے لیں قرآن پاک کھول کے دے لیں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو ولایت کے اوپر فائز کر دیتی ہے اگر آپ اس کے اوپر مستقل مزاجی عمل رہتے ہیں ناظرین اگر ہم یہ قدر حق خطیب ایک فروری ہے اس سے سوال کچھ کرو وہ آگے سے جواب کچھ دیتا ہے اس سے بات کچھ کرو وہ آگے سے کہتا ہے ہم ختم نبوت کے بہت بڑے ٹھیکے دار ہیں میں اس بات پر بڑی زیادہ تشویش ہے بلکہ میں یہ یہاں پہ آپ کو بات ہوں تو حق خطیب بلکہ نہ حق خبیص تو خادم حسین ریزی سے بڑا ختم نبوت کا علمبردار نہیں ہو سکتا اس نے مارے کھائیں ہیں جس وقت وہ فیضہ بعد میں اس نے دھرنا دیا تھا تو کہاں تھا فروڈی ہے اور تو کہاں تھا آج چیف جسٹس نے تبلیغ کی جو ہے ان کو اجازت کا ایک اندیا دیا ان کو تبلیغ کی اجازت دیا مرزگی کو اور بے حس بے شرم انسان کہاں تیرے ختم نبوت کے درامے کہاں ہے تیرے وہ نعرے کہاں ہے وہ تیرا فروڈ تو فروڈی ہے فروڈی ہے فروڈی ہے مدان عمل میں نہیں تو آئے گا اپنے گھر میں گھس کے بل آ وڑا یعنی بلا وڑا نہیں بل آ وڑا یعنی بل میں وڑا وڑا تو تو کہاں ختم نبوت کا پیرہ دے گا تیرے میں تو وہ ہمت ہی نہیں ہے نا حق خبیص تو واقعی خبیص ہے تیرے پاس اتنی سٹریٹ پاور ہے تو آنا مدان میں چیف جسٹس کو مجبور کر تہتر کے ایند پہ اس کو منوان عمل کروا مرزئینہ اپنی نماز کی اجازت اس کو اس کی ازان کی اجازت نہیں ہے وہ دارہ اسلام سے خاری ہیں وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے وہ اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے آج اتنا بڑا ختم نبوت میں ڈاکہ پڑا ہے حق خطیب میراج کا یہ سوال ہے تو اگر اپنے باہ مسجد کھا ہے تو آمدان میں ختم نبوت کا پیرا دے میں دیکھتا ہوں تیرے ساتھ کون کون نکلتا ہے ایک سٹرائک صرف ایک سٹرائک چیف جسٹس کے خلاف کر اور تیرے میں تو ہمت نہیں ہے تو بھونگا شخص ہے ٹھائی گی رہا ہے صرف تجھے پیسے سے گرد ہے جتنے بھی کلیس تیرے مل رہے ہیں ان سب میں ایک کسی بھی بچے کو بھی دکھا دو آہ آہ رنگ باز آدمی اور جنات کا حاضر ہونا کیا ہوتا ہے تجھے پتہ ہے جنات کا حاضر ہونا کیا ہوتا ہے اگر کسی پہ جینئن طور پہ جن حاضر ہو جائے تو اس کی پاور کا عالم پتہ کیا ہے تجھے تو یہ نہیں پتہ کہ جن جو ہے اس کے اندر پھرتیلی نہیں ہوتی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ سست روحہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ طاقت ہوتی ہے جس کو جکڑ لیتا ہے اس کو جکڑ لیتا ہے اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کے ادر اگر وہ جنات آجے چڑیل آجے تو وہ گھومتی ہے گھومتی ہے وہ یعنی چیخیں اس کے اندر سے عجیب و غریب آتی ہیں اگر جن ہو تو اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے اتنی پاور ہوتی ہے کہ اس کے لیے دو دو تین تین بندے اس کو انسانی سے کابو نہیں کہا سکتے یہ آدھ ہاہ وہ زبان نکال کے ایک ٹھائی گیرہ ہاہ اور ہلکا سالہ اور ساتھی ہاتھ چومنے لگے وہ اللہ کے بندے جیتن ہوئے نہیں ہوشی نہیں سی تو ہاتھ جیتن ہوئے ہیں پتہ کہ ہاتھ کسے ہوئے ناظرین میری آج کی ویڈیو کا مقصد میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں قطعی طور پر کسی کی دل اذاری نہیں ہے اس بندے کے خلاف نکلیں باہر اگر آج آپ اس فروڈیا کے خلاف نہیں نکلیں گے اس سے ایک آدھا فروڈیا اور مدانی عمل میں آجے گا آپ کے لیے اپنے گھر کا گند صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی آپ باہر کیا ڈیفائن کریں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میں نے یہ ویڈیو اس لیے نہیں منائی کہ میں نیک نامی حاصل کروں ویڈیو وائرل ہو صرف حق کا میسیج جو آپ تک پہنچا ہے آج میں نے یہ قرآن اٹھایا میرا دل رو رہا ہے میں نے یہ ویڈیو آج اتنی لیٹ نشر کی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یار میں قرآن اٹھوں گا میں اللہ کی بارگاہ میں کس مو سے جاؤں گا کیا جواب دوں گا کیا قرآن پاک لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جن کے اندر یہ خماری گھوسی بھی ہے کہ ختم نبوت کا یہ پیردار ہے ختم نبوت کا یہ ہے اور یہ درامے بعد ہے صرف قرآن اٹھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کے واسے اپنے ایمانوں کی درستی کریں میرا نام پیر فقیر باؤ حرون چشتی سگے میرا ہے لیکن ہم لوگوں کو جو ہمارے صاحبوں نے تربیت کی ہے وہ کی ہے اپنے آپ کی نفی کرنے کی نہ کہ اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ہم بھی صاحبِ آستانہ ہیں ہمارا بھی آستانہ ہے لیکن ہم نے آستانہ کے باہر کہیں نہیں لکھے لگایا کہ آستانہِ آلیا ناظرین اگرام یہ قدر زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے سبسکرائی کیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں جلد حاضر ہوں گا آپ سے وعدہ کیا تھا ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا وہ میں لے کے حاضر ہوں اور انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان باؤ حرون چشتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ